اسلام علیکم ایبیوان ہاں ویڈیو آل ویلکم تو مائی چینل ونس اگین الحمدللہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں اپنے ہوتیل کا ڈیٹیل ریویو اور ساتھ میں تمام انفارمیشنز ہوتل سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس بار جو ہم نے ہوتیل لیا ہے اس کا نام ہے پارک ان بائی ریڈیسن اس بار ہوتل ہمارا حرم سے تھوڑا سا دور ہے یعنی حرم سے چار سے ساڑھے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں سے حرم پہنچنے کیلئے آپ کو ٹیکسی یا پھر شٹل سرویس درکار ہوتی ہے اور اس بار ہم نے ہوتیل تھوڑا سا دور اس لیے لیا ہے کیونکہ میرے ہزبنٹ کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو ہمیں چاہیے تھا تھوڑا سا سکون اور تھوڑا سا پیس فل انوائرمنٹ کیونکہ لاس ٹائم ہم لوگ جس ہوتیل میں ہم نے سٹے کیا تھا وہ پولمنٹ زمزم تھا جو کہ مکہ ٹاور یعنی کلوک ٹاور کے اندر تھا تو وہاں پہ بھی ہر لحاظ سے وہ ہوتیل ہمیں بہت پچند آیا تھا لیکن صرف یہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اس وقت بھی اور چونکہ آج کل بھی بہت زیادہ رش کا ٹائم ہے تو پھر ہم نے تھوڑا سا دور اس بار سوچا کہ کیوں نہ ہوتیل لیا جائے تو یہاں پہ ہم ہوتیل میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور ریسیپشن پہ میرے ہزبنڈ جو ہے وہ کی لینے گئے ہیں جب تک میں یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں بچوں کے ساتھ کیونکہ بکنگ ہماری ہوئی تھی اور بکنگ ڈاٹ کام کے تھوڑو ہم ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہوتیل کی بکنگ ہم پہلے سے ہی کروا لیتے ہیں آن لائن اس طرح بہت ایزی ہو جاتا ہے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اچھا جی تو روم میں ہم آ چکے ہیں اور سائٹس پہ ہم نے اپنے بیگز وغیرہ رکھ دیئے ہیں اب میں آپ کو پورا روم جو ہے اس کا وزیٹ کرواؤں گی تو سب سے پہلے آپ یہ فلارز دیکھ لیں جو کہ چیک ان کے وقت ہمیں ریسیپشن پہ دیئے گئے تھے اور یہ دیکھ لیں آپ پورا جو روم ہے اس کی جو کلر اسکیم ہے وہ ہے گری براؤن لائٹ سا اورنج کلر ہے تو کافی ڈیسنٹ اور بہت ہی ویل آرگنائزڈ روم ہے یہ کورنر پہ ایک سٹنگ ایریا ہے یعنی سوفا سیٹ کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے لیمپ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈبل بیڈ ہے اور ڈبل بیڈ کے بلکل رائٹ ہینڈ پہ جو ہے ایک بہت ہی بڑے سائز کی کبرڈ ہمیں دی ہوئی تھی یہ کبرڈ میں اب یہ آپ کو کھول کے دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو اس کے جو سینٹر والے پارٹ میں ایک آئرن اسٹینڈ اور آئرن اسٹینڈ کے ساتھ اس طریب ہی دیوی ہے بقاعدہ تاکہ اگر ہمیں کپڑے وغیرہ آئرن کرنے ہو تو ہم ایزلی اس کو باہر نکالیں اور پھر آئرن کرسکیں اس کے بعد یہ اس کا کورنل بارا پارٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک جائے نماز سب سے اوپر جو ہے آٹومیٹک لوکر ہے اس کے بعد ہے ایک جائے نماز اور قرآن مجید آپ کو گیون ہے اور نیچے والے دونوں ریکس جو ہیں وہ خالی ہیں یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی سمان اپنا رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لیفٹ والی ہے اور یہاں پہ آپ ہینگ کرسکتے ہیں اوپر دو پلو دیئے میں ہیں کہ اگر ضرورت ہو آپ کو تو آپ نکال لیجئے اور یہاں پہ یہ ہینگرز ہیں تو ہینگرز جو ہے اس میں آپ اپنے کپڑے وغیرہ ہینگ کرسکتے ہیں تو یہ تھی کبرٹ اور پورا جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک اس میں میرر لگا ہوا ہے تاکہ جب آپ تیار ہو جائیں تو اپنے آپ کو دیکھ سکیں اس کے بعد اب میں آئی ہوں مین انٹرینس کی طرف یہاں سے میں آپ کو اوورال لکھ دکھاؤں گی روم کا یہ ایک کوریڈور ہے اس کے بعد روم سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی کوریڈور میں لیفٹ سائٹ پہ ہمیں دیا ہوا ہے واش روم اور یہ جو مرر لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ واش روم کا بسیکلی ڈور ہے تو یہ جو میں نے ہٹایا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اندر واش روم ہے واش روم کا ایریا بھی کافی اچھا بڑا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی نیٹ اور کلین ہے تو مجھے بہت زیادہ روم بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور واش روم جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی نیٹ کلین اور اور بہت ہی ویل آرگنائز ہے ایک کے ساتھ یہاں پہ شیمپو کنڈیشنر باڈی واش اور سوپس وغیرہ انکلوڈ ہیں لیفٹ سائٹ پہ بات ایریا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک میرر آپ کو دیا ہے صرف ایک چیز کی کمی ہے اس واش روم میں اور وہ ہے ہیئر ڈرائر اس کے علاوہ یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ انٹر کام ہے اور یہاں ہر مین میرے پیچھے پیچھے آگئی ہے کیونکہ یہ مجھے کہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تو یہاں سے میں ایک بار پھر انٹرینس آپ کو دکھاؤں گی اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ جو انٹر ہوتے ہی سائٹ ٹیبل ہے یعنی کبرٹس ہیں تو یہاں پہ ایک روم فریج ہمیں دیا ہوا ہے اور دو درازے ہیں روم فریج جو ہے وہ کبرٹ کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں تی اینڈ کافی کا سیٹ اپ ہے یہ پورا اور اس میں ہمیں پروائیٹ کی گئی ہے ایک الیکٹرک کیٹل دو کپس ہیں اور اس کے علاوہ ٹی اینڈ کافی کا یعنی شوگر ہے اس میں اور ملک ہے اس کے ساتھ پتی وغیرہ ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ لیڈی لگی ہوئی ہے ساتھ میں ایک میرر دیا ہوا ہے تو یہ تھا میرے ہوتیل کا روم ٹور اور یہاں پہ میں نے بچوں کے کپڑے نکال دیئے ہیں جو کہ میں نے انہیں چینج کروانے ہیں عمرہ سے پہلے اور آپ لوگ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گے کہ اگر آپ نے شوق میں اپنے بچیوں کے لیے کچھ اسپیسیفک ڈریس عمرے کے لیے یا کچھ آبایا وغیرہ بنایا ہے تو آپ پلین میں ان کو پہنا کے نہ لائیں گھر سے کیونکہ اس طرح بچے بہت ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں کبھی بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ ہوتیل میں آئیں گے پہلے تو یہاں سے آپ چینج کروا کے پھر بچوں کو لے کر عمرہ پرفارم کرنے جائیں اچھا کافی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ہوتیل کا ریویو دیا کریں تو اس کے چارجز وغیرہ ہمیں بتا دیا کریں تو دیکھیں میں چارجز اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ کسی بھی ہوتیل کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ اکیجنلی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سکس ففٹی سے لے کر تھاؤزنڈ اینڈ ٹویل ہنڈرڈ سعودی ریال پر نائٹ کہ اس کے چارجز ہوں گے جو کہ کبھی اپ ہوں گے کبھی ڈاؤن ہوں گے وہ اکیجنلی ہوتے ہیں تو میں بالکل ایکیوریٹ جو ہے وہ چارجز آپ کو نہیں بتا سکوں گی اس کے علاوہ اس ہوتیل کی اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کہ ان کا بریک فاسٹ ان کا جیم ان کی شٹل سرویس یہ تمام باتیں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ تمام چیزیں کور کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور سب سے لاسٹ میں میں یہی کہوں گی کہ ریویو کے لحاظ سے اگر میں اپنا ریویو دوں تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس ہوتیل کے ساتھ وہ میرا رہا ہے 9.5 آٹ آف 10 یعنی کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ ہوتیل وہ آپ کو حرم سے تھوڑا سا دور پڑے گا کیونکہ پارک ان جو ہے وہ عزیزیا روڈ پر ہے اور جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عزیزیا جو ہے وہ حرم سے کتنا دور ہے تو یہاں پہ آنے جانے کیلئے آپ کو ٹیکسی یا پھر شٹل سرویس جو ہے وہ یوز کرنی ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں باقی چیزیں کور کروں گی انشاءاللہ اللہ حافظ